آگے کوششن نمبر دو فائنڈ آ آنسر آف دی فالوینگ کوششن بھی دا ہیلپ آف یور کلاس میٹ اب آپ نے یہ چپٹر ریٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس چپٹر کی سارے سمجھ آیا ہوا ہے دا وائس فادر تو آپ نے یہ کوششن آنسر خود کرنے ہیں تیل وان گوڈ تینگ آباؤٹ علی کے بارے میں آپ نے ایک اچھی بات بتانی ہے ٹھیک ہے تیل وان بیڈ تینگ اسمان آباؤٹ اسمان اسمان کے بارے میں آپ نے اس کی ایک بیڈ تینگ بتانی ہے what did the farmer decide father sorry what did the father decide father نے کیا فیصلہ کیا next question when was the competition held competition علی اور اسمان کے درمیان جو competition رکھا گیا تھا وہ کب رکھا گیا تھا کس دن رکھا گیا تھا was اسمان ashamed of his behavior کیا اسمان اپنے behavior پہ ashamed تھا شرمندہ تھا next question آپ چھوڑنے question number 3 آپ چھوڑنے pay number 17 use the given pronoun in simple sentences then share them with your friend یہ آپ نے ان کو خود use کرنا ہے given pronoun کو آپ نے use کر کے simple sentence لکھنا ہے یہ اب آپ خود کر سکتے ہیں دیکھیں my اب یہاں بھی آپ لکھ سکتے ہیں this is my book this is my doll he is my he is my sister he is my brother next دیکھیں our we respect our parents you are this is your book his he play with his friend ٹھیک ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ کھیلتا ہے her she play with her doll ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنے پاس سے ٹھیک ہے خود آپ نے یہ word use کر کے آپ نے instant tense کو complete کرنا ہے next پہ دیکھیں identify the number of syllables of the given words آپ نے اب یہاں پہ کیا identify کرنا ہے number of syllable کتنے ایک word میں کتنے syllable ہیں you can clap your hands to count the number of syllable in each word دیکھیں rainbow میں کتنے syllable ہیں rainbow کتنے syllable ہیں two syllables two sounds beautiful کتنے syllable ہیں three ٹھیک ہے beautiful pen کتنے syllable ہیں one syllable big کتنے syllable ہیں one syllable سیلیبل ہے تو آپ یہاں پہ کیا کریں گے اس کو ہٹا دیں one syllable register کتنے سیلیبل ہو گئے three سیلیبل چلی سٹوڈنٹس آج کا آپ کا لیکچر انڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو آج جتنا بھی کام کروایا ہے اور اس چیپٹر کے بارے میں آپ کو everything سب کچھ آنا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ آپ ہر concept آپ کا بلکل clear ہونا چاہیے تاکہ جب میں آپ کو next lecture دوں تو آپ کو یہ سارا بلکل آتا ہو کیونکہ جب ہمیں ایک چیز پچھلی چیز آتی ہو تو تب ہم آگے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے اب دیکھیں آج ہم نے بہت سی چیزیں ایسے کی ہیں جو آپ کو میں نے پچھلے لیکچرز میں پڑھائیں تھی ٹھیک ہے چلیں اللہ حافظ